موسیقی اسلام علیکم ایوری ورن آئی ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے بہتی زبردست ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں 3 پونٹ سپنچ گیک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلٹ سپنچ گیک کی تقریباً یہ 11 انچ مول کی ریسپی ہے تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں 500 گرام میں نے میدہ لے لیا تھا اور 500 گرام ہی میں نے چینی لے لی تھی ساتھ میں میں نے کوکو پاورڈر لے لیا تھا تقریباً 1 کپ یعنی 250 گرام کوکو پاورڈر 1 ٹی سپون لیول بیکنگ سوڈا میں نے لیا تھا اور 2 ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر تمام چیزوں کو چھان لیں گے اچھے سے تمام انگریڈینٹ کو چھان لیں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیک میں ائر پاس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کیک بہت اچھے سے پھولتا ہے اور بہت ہلپ کرتا ہے رائز ہونے میں تو ہم ایک سے دو بار چھان لیں گے یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے چیزیں جب میں پرچیز کرتی ہوں تو میں اسی وقت تمام چیزیں چھان لیتی ہوں ایک بار تو مجھے بہت ہلپ ہوتا ہے کہ مجھے دو بار نہیں چھاننی پڑتی تو جب میں کوئی بھی ریسیپی بناتی ہوں تو پھر میں اگین اس طرح سے چھان لیتی ہوں بلاسٹ میں میں نے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈے کو بھی چھان لیا تھا اور تمام انگریڈینٹ کو اچھے سے پھر مکس کر لیں گے دو انڈے شامل کریں گے اگر آپ نے یہ ہاف ریسیپی بنانی ہے تو آپ صرف ایک انڈے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تمام انگریڈینٹس آپ آدھے آدھے کر سکتے ہیں یعنی میدہ جس طرح آپ نے ڈالا ہے 500 گرام تو اس کو آپ 250 گرام کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو آپ ہاف آف کر کے اس کو شارٹ ریسیپی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ 11 انچ مول تقریباً 3 پاؤنڈ کیک کا مولد ہوتا ہے میں نے 3 پاؤنڈ کی ریسیپی کرنی تھی اس وجہ سے میں نے انگریڈینٹ اس کے ڈبل کر دیا تو پھر میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا 1 کپ یعنی 250 گرام اس میں آئل یا گھی جائے گا میں نے گھی کو میلٹ کر کے اس میں شامل کیا تھا 500 ایمل ہی دودھ جائے گا دودھ کو میں نے 30 سیکنڈ پہ مایکروویف کر لیا تھا اور اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کیا تو میں نے بہت ہلکے ہاتھوں سے آرام آرام سے اس کو مکس کر لیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا میں نے فاس فورڈ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بہت تیز سے اس مکس کیا ہے لیکن میں نے بہت ہی آہستہ آہستہ اس کی مکسنگ کی تھی اور اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر کے پین کو میں نے پہلے سے گریس کر کے بٹر پیپر لگا کے رکھ لیا تھا پھر تمام بیٹر کو میں مولڈ میں پور کر دوں گی اور پری ہیٹیڈ اوون میں میں اس کو ون سیونٹی ڈگری پہ پری ہیٹ کروں گی اور ون سکسٹی ڈگری پہ سکھ تھرٹی ٹو تھرٹی پائی منٹس کے لیے بیک کروں گی اس کے بعد میں اس کی ڈیکوریشن آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں شیئر کروں گی بہت ہی سوفٹ فجی ریسپی ہے اس کو لازمی آپ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کام انڈوں کے ساتھ یہ بہت اچھی ریسپی آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بینڈو کیک مفین، براؤنی، سپونج کیک کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک بیسک کیک ہے جس کے ساتھ آپ بہت ساری ورائیٹی ریڈی کر سکتے ہیں نیکس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے ڈیکوریٹ کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں والز کے ساتھ سپیچولا کے مدد سے یہ سٹیپ کر رہی ہوں تو یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارا کہ اکثر ہم جب کیک کو بیک کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بیچ میں سے وہ ڈوم سی ایک نکل آتی ہے یہ سٹیپ کرنے سے ڈوم نہیں نکلے گی اور کیک میں سے بابلز بھی سارے نکل جائیں گے تو میں اس کو بیک کروں گی اور آفٹر بیکنگ میں آپ کو اس کا ریزرل دکھاؤں گی تو بہت ہی سوٹ، بہت ہی سپونجی اور بہت ہی وجی کیک بن گیا تھا آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ